الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حاضی سبیلی ادعو الى اللہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قبل قدر بزرگو اور بھائیو ایمان بررسالت کے سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسلسل بیان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ ایمان کا تخاظہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کی جائے اس سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے اطاعت اور فرما برداری کے دراجات کا تذکرہ جاری تھا سب سے پہلا درجہ ہے آپ کی دعوت کو ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تسلیم کرنا اور آپ کی دعوت کو قبول کرنا اس سلسلہ میں گزشتہ بیان میں ایک آیت پڑی تھی سورہ یوسف کی قل حاضحی سبیلی ادعو اللہ تو حاضحی کا اشارہ کس کی طرح پہ تو وہ ما قبل مضمون سورہ حود میں اور سورہ یوسف میں ایک تو وہ اللہ رب العزت نے تکریر ذکر کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی تنگو تاری کوٹھڑی میں جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ان کے سامنے جو تکریر کی تو فرمایا حاضحی سبیلی میرا بھی جہی مشہنے اور اس کا خلاصہ خالص توحید ہے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا اپنا تعارف پیش کیا اور فرمایا وَاتَّبَاتُ مِلَّتَ آبَائِي عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ کہ میں نے حضرت عبراہیم حضرت اسحاق اور حضرت یاقوب ان کی ملت کی اتباہ کی انہوں نے جس طرز پہ مسئلہ توحید بیان کیا میں نے اسی کی پیروی کی اور فرماتے ہیں وہ ہمارے مذہب اور ملت کا خلاصہ کیا ہے مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيِّنَ ہمارے لئے یہ بات نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں مِنْ شَيِّنَ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بُدھ کو اگر کوئی اللہ کا شریک بنا ہے تب شریک بنتا ہے اور اگر لبی، ولی، پیر، فقیر کو اللہ کی صفات اور اللہ کی شانیں اس میں مانی جائیں تو وہ شریک نہیں بنتا اب یہ آیت کے جو لفظیں کلماتیں یہ قابل غور ہیں مِنْ شَيِّنَ یا بُدھ ہو یا کوئی کچھ ہو مِنْ شَيِّنَ یہ شیعی کا لفظ نبی پر بھی ولی پر بھی پیر پر بھی فقیر پر بھی پوری مخلوق پر تو فرماتے ہیں کہ ہم کسی مخلوق کو اللہ کا شریک نہیں کرتے اللہ والی شان اس میں نہیں مانتے مِنْ شَيِّن ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَ یہ وہ توحید کا مرتبہ بیان کیا جو آپ سن چکے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ توحید والا یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا ہم پہ اور جن کو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا الناس جن کو یہ مسئلہ سمجھا گیا سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ آج کل تو فضل کے میجار بدل گئے ساری زندگی سود کمائے گا حرام کھوری دوسروں کے حقوق کا غصب کرنا وراثت کے حقوق کو دبا لینا اور پھر ایک بہترین کوٹھی تیار کرے گا اور کوٹھی کے اوپر لکھے گا حازہ من فضل ربی یہ آپ نے دیکھا ہوگا حازہ من فضل ربی کہتا ہے یہ ہے میرے رب کے فضل سے حالانکہ وہ فضل نہیں وہ غضب ہے اس کو لکھنا چاہئے حازہ من غضب ربی یہ اللہ کا مجھ پہ ایسا غضب ہوا کہ حرام کی کمائی خود بھی کھائی اور حرام کی کمائی ایسا لگا گیا کہ جب تک کوٹھی باقی رہے گی اس کو عذاب پہنچتا رہے گا اور یہ اس کو مار پڑتی رہے گی تو دنیا کی کسی چیز کا مل جانا یہ فضل عظیم نہیں حلال رزق کا ملنا یہ فضل ہے حلال رزق کا مل جانا اللہ نے خود فرمایا صحابہ کرام علیہم الرزبان آپ کے سامنے خطبہ سن رہے تھے تقریر آپ کی سن رہے تھے اور مدینہ منورہ میں کہت تھا غلہ نہیں تھا اور کئی کئی دنوں کے بھوکے کئی کئی دن تک روٹی نصیب نہیں ہوئی وہ خطبہ سن رہے تھے ابھی احکام نہیں نازل ہوئے تھے تو وہاں مدینہ منورہ میں یہ اعلان ہوا کہ غلہ منڈی میں پہنچایا صحابہ کرام نے دیکھا کہ غلے کبھی کبھی آتے ہیں تقریریں تو ہم روز سنتے ہیں تو آج غلہ آ گیا چونکہ ابھی تک حکم نہیں نازل ہوگا تھا آداب اور احکام نازل جمعہ کے بارہ میں نہیں تھے تو اس لیے صحابہ کرام گئے غلہ تلاش کرنے خریدنے گئے تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بڑے پیارے انداز میں تنبیہ کی اور صحابہ کی تربیت کی اور اس تنبیہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب میرے پیارے پیغمبر تقریر کرے اس وقت کبھی نہ جاؤ اس تقریر کو سنو آج بھی جمعہ کا مسئلہ یہی ہے آج بھی ہمارے کئی ساتھی سستی کرتی ہیں جمعہ کا مسئلہ بڑا اہم میں اس کو آخر میں جا کے میں تھوڑا سا بیان کروں گا تو فرمایا کہ اِذَا قُزِيَتِ السَّلَا جب نماز پڑھ لی جائے ہو جائے فَنْتَشِرُو فِالْعَرْضِ بَبْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پھر زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل یعنی رزقِ حلال تو حلال کا رزق یہ اللہ کا فضل ہے لیکن فضلِ عظیم نہیں سب سے بڑا فضل اللہ کا خاص فضل وہ ہے مسئلہ توحید سمجھ آ جائے اور عقیدہ ٹھیک ہو جائے جس آدمی کا عقیدہ درست ہو گیا اور مسئلہ صحیح سمجھ گیا اس آدمی پہ ہے بہت بڑا فضل جب اللہ نعمت دے اب اس کا شکر ہے اور اس نعمت کا شکر یہ ہے یہاں پر بھی فرمایا ولیکن اکثر انہا سے لا يشکرور اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور یہ بات حقیقت ہے آپ جتنے لوگوں کو مسئلہ سمجھ آیا اس کا شکر یہ ہے کہ پورے درد کے ساتھ اس مسئلے کو اہمیت دے کہ آگے بیان کرو دوسروں تک یہ مسئلہ پہنچاؤ توحید والے مسئلے کا شکریہ یہ بنتا ہے صرف سجدہ نہ یا جاننا شکر وہ بھی کہو لیکن توحید کی زکاة اور توحید کا شکرانہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی اہمیت ذہن میں آئے اور پھر اس اہمیت کو پیش نظر رکھ کے جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک توحید کی دعوت چلے اب دیکھو حضر یوسف کے پاس وہ مسئلہ سمجھنے نہیں آئے تھے وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے لیکن بہانہ مل گیا تو اندر توحید ہو نا تو وہ بہانے بہانے کے ساتھ بیان ہوتی ہے آپ بھی دکاندار ہیں تجارت پیشہ لوگ کوئی مزدور طبقہ لوگ تو کسی کے ساتھ آپ کو موقع مل جائے دکان پر مکان پر مزدوری پر کسی پر جب یہ دل میں ترہ پو کہ مجھے اللہ نے یہ فضل کیا اور اپنی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا اور یہ مسئلہ میں ہر جگہ پہ بیان کروں گا اور ہر جگہ پہنچاؤں گا اگر یہ ترہ پیدا ہو جائے تو یہ ہے توحید کا شکر وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا جَشْكُرُونَ اس حکمے کا جواب تب بنے گا اور اگر خود عقیدہ صحیح ہے اور لوگوں کو دعوت نہیں دیتا کسی لالت کی وجہ سے یا در خوف کی وجہ سے یا پارٹی بازی دھڑے بندی کی وجہ سے یا کسی ملہ اور پیر کی ریعت کی وجہ سے اگر یہ دعوت نہیں دے رہا تو خدا کی قسم وہ نمازیں پڑے تب بھی لانتی ہے مسئلہ سمجھنے والا لیکن بیان نہیں کر رہا یہ قرآن کا مسئلہ ہے اللہ نے فرمائے کہ ان پہ خدا کی لانت مولوی پر زیادی عوام پہ نصف نصف کیونکہ زیادی ذمہ داری مولوی کی یہ مسئلہ بیان کرنا اور عوام پر بھی ذمہ داری یہ تو توحید کا شکر یہ ہے کہ اس مسئلے کی اشاعت کے لیے طلب ہو اس مسئلے کے بیان کے لیے طلب ہو اس مسئلے کی نصرت کے لیے طلب ہو اور اپنی دعوت میں آدمی ایکٹیب ہو اور صحیح اس کو طلب ہو تب توحید کا حق ادا ہوگا ورنہ یہ ناز کبھی باز میں بھی بدل جاتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو توحید کی نعمت ملی انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ نے وہ نعمت چھین لی اور اللہ نے فرمایا کہ والا ان کفر تم میں جو نعمت کروں ان کا شکریہ ادا کرو اگر شکریہ ادا کرو گے تو لَعَزِيدَنَّهُمْ میں بڑھاتا رہوں گا اور اگر پرواہ نہ کی ناشکری کی تو فرمایا میرا عظام بڑھا سخت ہے وہ چلتے ہوئوں کو بھی راستے سے ہٹا دیتا ہے تو بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے پھر تقریر کی اور بڑے عجیب اندازمی فرمایا اے جیل کے ساتھی ہو جیل کے ساتھی ہو بتاؤ مجھے اَعَرْبَابٌ مُتَفَرْقُونَ خَيْرِ اَمِ اللَّهُ الْبَاہِدُ الْقَحَارُ اقلی دلیل پیش کی تھوڑا سا عقل ہونا آدمی یہ دلیل سمجھ سکتا ہے تھوڑی سی سمجھو حضرت یوسف کہتے ہیں اَعَرْبَابٌ مُتَفَرْقُونَ اے میری قوم کے لوگو ہر حاجت کا الگ مشکل کشا بہتر ہے الگ حاجت ربا بہتر ہے ہر مشکل کا الگ داتا بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو ساری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے ساری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے یہ ان کے دباغ کو جھنجوڑا اَعَرْبَابٌ مُتَفَرْقُونَ جیسی آج آپ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر ہے نا سپیشلسٹ فلانا گردے کا فلانا آنکھوں کا فلانا میدے کا سپیشلسٹ اور اسی طرح اور میڈیکل فلا فلا اسی طرح ان کے مشکل کشاہ بھی مشرکے سپیشلسٹ ہوتی ہیں ہر ایک چیز کے فلانا بابا وہ خارش کا علاج کرتا ہے اگر آپ جائیں پیر کھارے تو خارش کا مریض بابا ٹھیک کرتا ہے فلا بابا وہ بیٹے دینے والا ہے اس کے ڈیپو سے بیٹے اگر جھانگ جائیں بہو سلطان کی بیری کے پاس تو وہ اس سے بیٹا ملتا ہے وہ اگر بیر گر جائے اس کے کپڑوں پر تو وہ بیٹا اگر پتر گرے تو بیٹی اور اسی طرح فلانا بابا کاتلی شاہ یہ کاتلی شاہ اگر کوئی قتل کے کیس میں فنس جائے تو اس بابے کے پاس جاؤ اگر گائے پیس نئی نہ ہوتی ہو اور گرم نہ ہوتی ہو تو اس کے لئے بھی سپیشل بابی ہے ان کی کمر پہ لے جاؤ گائے گرم ہو جائے گی اور بھینس گرم ہو جائے گی یہ بابا ہے یا سندہ ہے جس کی قبر پہ چکر لگا کہ گائے بھینس گرم ہو جائے گی فلانی جگہ پہ جاؤ یہ سپیشل لسٹ وہاں پر بھی تھے حضرت یوسف نے اصول کی بات کی فرمایے میری قوم کے لوگوں تم مجھے بتاؤ ہر حاجت کا جتاعت آتا الگ حاجت ربا وہ ٹھیک ہے یا وہ حاجت ربا جو سب کی سنتا بھی ہے اور سب کی ہر حاجت پوری کر سکتا بھی ہے وہ بہتر ہے یعنی کتنی معقول بات کی تھوڑا سا اکل ہونا تھوڑا سا آج مشرے کسی راز کو نہیں سمجھتا اس لیے کبھی قبر پہ کبھی تازیے پہ اور اگر آپ پوچھے نہ اس سے کہ کیوں گیا وہ خاص ایک حاجت بتائے گا اور آپ کو پوری ڈیٹیل دے گا کہ اس بابے کے پاس جاؤ فلانی بیماری کا حل لے فلانی مرض کا حل لے اور دوسری مرض کے لیے فشابر جاؤ تیسری کے لیے بری جاؤ چوتھی کے لیے لاہور جاؤ پانچویں کے لیے کراچی جاؤ یہ پھر وہاں پر بھی ایسے ہی تھا تو حضر یوسف نے معقول بات کی فرمایا جن کو تم حاجت روان سمجھتے ہو بابے شابوں کو یہ ہر مرض کا الگ رب الگ داکتہ ضرورت پوری کرنے والا یہ بہتر ہے ام اللہ یا اللہ ام اللہ یا اللہ اللہ کا ماں نہیں ہے ہر حاجت پوری کرنے والا ہر مشکل حل کرنے والا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کیونکہ لفظ اللہ عربی میں اس کا معنی کرتے ہیں هوَعَلَمُنْ لِذَاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْمُسْتَجْمِلِ جَمِيعِ سِفَاتِ الْكَمَالِ یہ معنی کیا الْمُسْتَجْمِلِ جَمِيعِ سِفَاتِ الْكَمَالِ ان سفاتِ کمال میں سے ایک سفت کمال کی ہے کوئی پکارے وہ حاجت جانتا بھی ہے اور حاجت ربائی کر سکتا بھی ہے اور اس کا نام اللہ ہے آدم روئے تب یونس روئے تب خود یوسف روئے تب یعقوب روئے تب ایک سو بیس سال کا ذکریہ پکارے تب اولاد کے لئے پکارے ایک سو بیس سال کی عمر کا ذکریہ اور عرض کیا کر گئے اللہ میرا موسم ختم ہو گیا میری جوانی ختم ہو گئی میرے بال بھی سفید ہو گئے میری داڑی بھی سفید ہو گئی لیکن لم اکم بے دعائے کا رب شکیہ اللہ میری عمر ایک سو بیس سال ہو گئی لیکن تیرا دربار چھوڑ کے میں کبھی دوسرے دربار پہ تو نہیں کیا کھڑا تو تیرے دربار پہ ہوں بال سفید ہو گئے داڑی سفید ہو گئی لیکن تیرا دربار نہیں چھوڑا حوالہ دیکھو لم اکم بے دعائے کا رب شکیہ ایک سو بیس سال تک پکارا بیٹا نہیں ملا لیکن میری یہ محنت یہ پکار یہ زائے نہیں ہوئی یہ زائے نہیں ہوئی اس لیے کہ تیری شام تجھے پکارنا ہی لذت والی چیزیں تجھے پکارنا ہی دل کے اتمنان والی چیزیں تجھ سے مانگنا یہ بھی اتمنان والی چیزیں دنیا میں کسی محسن کو دیکھ لو باپ کو دیکھو اگر دو چار غلطیاں دیکھے نا بیٹے کی تو روٹی بھی بند کرے گا گھر سے بھی نکالے گا دو چار بڑے بڑے پاپ دیکھ لیں گھر سے آکھ جہداد سے آکھ کر دے گا نافرمان قرار دے دے گا بھائی ہے دنیا میں کوئی رشتہ ہے اور پھر بڑے سے بڑا بادشاہ ہے اس سے آپ ایک دفعہ مانگے تو شاید دے دے آج کل کی آپ کے بادشاہ نہیں یہ دینے والے نہیں یہ لینے والے ہیں اگر کوئی صحیح مسلمانوں کا بادشاہ مسلمانوں ایک دفعہ دوسری دفعہ کسی سخی سے سخی سے مانگے وہ کہے گا یار میرے ہی دروازہ تنو ملے اور کوئی دروازہ نہیں ملدہ اور یہ وہ دروازہ ہے الرحمان کی دعوت یہ ہے پوری مخلوق اس سے مانگو تو نراز ہوتی ہے اور اللہ وہ ہے جس سے نا مانگو تو نراز ہوتا ہے جس سے نا مانگو تو نراز ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے نراز ہوتا ہے یہ وہ شان ہے تو فرمایا عم اللہ چھوٹے چھوٹے مشکل کو شاہ ہیری چلنے پھرنے والے مختلف متفرکونہ خیرون یہ بہتر ہیں عم اللہ یا وہ جو سب حجتوں کو پورا کرنے والا ہے سب مشکلوں کو حل کرنے والا ہے اور وہ ہے کون کبھی دھوکہ نہ لگے الواحد سب حجتیں پوری کرنے والا کون ہے ال الواحد الواحد کا مہنہ دو یا تین الواحد واحد اس لیے میں نے کہا آج کے لئے کہ ایسا ٹبر بھی ہے وہ غیر مجلد وہ کہتے ہیں تین ایک ہوتی ہیں طلاق کے تین دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیت تین تھی اور ہوئی ایک ہے ہے بھئی مانا تین ایک تو تیرا مولوی پہلی دوسری کلاس ہی نہیں پڑھنا یہ پہاڑے ہی اسے نہیں آتا یہ قانون ہی نہیں آتا اگر آپ ریڑی والے سے پوچھیں نا بھئی تین ایک بن سکتا ہے یعنی آپ مذہب دیکھیں اور تاجبیں کہ آپ ان کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آئے ہیں جن کا نہ آگ نہ پچھ ہے یعنی آپ اکل کا اندازہ کریں تین ایک آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تین ایک کیوں کہ ان رن بچا ملی ہے سبحان اللہ تین طلاقیں دیئے اب ذنا نہیں رکھ لیئے اب کہتے ہیں کئی پرسوں مجھے ایک ساتھی نے پھول کیا کہتے ہیں کہ میں نے تین طلاقیں دیئے ہیں کوئی گنجیش میں نے کہا آپ میرے پاس آجائیں تو بڑی گنجیش ہے میں تجھے کان پکڑوا کے پچیس ڈنڈے لگو یہ گنجیش ہے جب طلاق دینا چاہتا تھا اس وقت مشورہ کیا ہے تین دی کیوں شریعت کہتی ہے ایک طلاق دو بس چھوڑ دو عدد کی اندر رجوع کرنا چاہو زبان سے کہلو میں نے رجوع کیا عدد ختم ہو گئی عورت عزا دے اور پھر اگر چاہو تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے دو طلاقیں دے دو دو طلاق اگر مجبوری ہے کیونکہ اب غضل علالِ اللہِ الطلاق اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے غصے والی چیز وہ طلاق ہے ہے جائز لیکن ہے وہ طلاق اس سے خاندانوں کے خاندان برباد ہوتی ہے پھر دو دے دو شریعت نے گنجیش رکھیے دو بھی تین مہینے عدد کے اندر اندر چاہے تو نجو کر لے اور عدد ختم ہو گئی پھر اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن جب تیسرا یہ تو وہ لال لیٹ جل گئی تیسری طلاق اب جب تین طلاقیں کٹھی دے دی تو دیتے ہوئے تُو نے جب گنجیش نہیں چھوڑی اب کہتے ہیں کوئی گنجیش نکالو اور کھئی کہتے ہیں مہدی صاحب میں غصے میں تھا طلاق ہوتی پیار کے ساتھ ہے میں غصے میں سمجھ نہیں آیا بھئی طلاق ہوتی غصے میں ہے طلاق کا مقصد غصے میں ہوتی ہے یہ پیار کے بیوی کو بوسا بھی دے اور طلاق بھی دے دے ایسی طلاق ہم نے تو نہیں دیکھی طلاق ہوتی غصے میں ہے ایک آپ کا جہاں پنڈی کا مفتی ہے بڑا بے ایمان اس کے پاس جب کچھ آتا ہے نا تو وہ اس کو علیہ دا بلاتا ہے پوچھتا ہے کہ سناؤ غصے میں طلاق دی جا وہ کہتے ہیں جی غصے میں دی بہت زیادہ غصہ تھا جی بہت زیادہ غصہ تھا چلو پھر اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹرک اینٹوں کا میرے مدرسے کے لیے دے دیں اور بی بی کو رکھے رکھے یہ اس کا کفارہ ہو گیا بلاک دے دیں اور یہ اس کا کفارہ ہو گیا اور یہ کہتے ہیں سبحان اللہ ان جار مولوی ہونا چاہیے دیں عوام کو بھی جو مولوی کھائے اس پہ خوش ہے مختلف بہانوں سے کل سے چالیس میں سے گیارویں سے حتیٰ کہ مردے کا اچھار بھی مولوی لے آیا مردے کے جوتے بھی یہ بے ایمان لے آیا نکاح کے پیسے غزان کے پیسے کان میں وہ تکبیر کے پیسے اکامت کے پیسے مردے کو نلانے کے پیسے کفن پیلانے کے پیسے حتیٰ کہ نکاح کے پیسے دلہن کے پیسے ملاقات کے پیسے تعویز کے پیسے تعویز کے پیسے دم کے پیسے یہ پورا پورا ڈاکو بیٹھے ہیں اور عمام خوش ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے اور ادھر جاؤں لوں یہ تم بالکل روکہ مولوی ہے ہم آپ کا مال بچائیں تو ہم روکے بن گئے ایمان آپ کا بچائیں ہم روکے بن گئے اور جن کو مال بھی دیتے ہو اور ایمان بھی تمہارا لوٹتے ہیں تم کہتے ہو ماشاءاللہ اہ پہنچی ہوئی سرکار ہے نا باقی سرکار تمہیں پہنچی ہوئی ہے اس کا تعویز اگر چلا ہے تو عوام کے دماغ پر چلے اور کوئی نہیں یہ پاگل ہیں تو بجو کر اوہ واپس آجا الواحد الواحد ایک اکیلہ ہے اکیلہ وہ ہوتا ہے جس میں دوسرا نہ ہو تیسرا دور کی بات دوسرا نہ ہو فرماتی ہے یہ ہے حاضحی سبیلی میری راہ اور میرا مشن یہ ہے جو یوسف پیغمبر نے بیان کیا اور وہ مشن یہ ہے امی اللہ امی اللہ الواحد الکہار اوہ کائنات والو یہ زمین میں مدفون کو چھوڑو اگر یہ مشکل کشاہ ہوتے حاجت رواہ ہوتے ان پہ موت کیسے آتی جب موت کیسی کمزوری آگئی اپنی جان کو نہیں بچا سکے ان کے یتیم بچے وہ گھروں میں رہ گئے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی اور یہ آٹھ کز قبر کی مٹی کے نیچے ان کے وجود چلے گئے ان کی ارواہ ان لیجین یا سجین کو پہنچ گئی اگر یہ کرنی بھرنی والے ہوتے مشکل کشاہ حاجت رواہ ہوتے ان پہ موت نہ آتی اور حاجت رواہ اور مشکل کشاہ وہ ہے اللہ لا الہ اللہ الحی جو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس پہ کبھی موت آنے والی نہیں اور فرمایا کہ لا الہ ہمیشہ 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 کبھی فرمایا اللہ لا الہ اللہ ہمیشہ کبھی اس الحی کو پہنے ذکر کیا ہمیشہ 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 سارے پڑھو فدعو ہو فدعو ہو کیا مہنے فدعو ہو کا پس پکارو اسی کو فدعو ہو اس کو پکارو جا اللہ بجا فرمایا ہو بل حی ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ ہے مشکل کشا وہ ہے جو موت کی کمزوری سے پا کے اور اس کی شان کیا ہے اسے موت تو چھوڑو نید بھی نہیں آتی اونگ بھی نہیں آتی لا سنہ توم لا نوم نہ اونگ مشکل کشا سویا ہوگا ہو اور ادھر آدمی پکارے اے بابا بابا تو خراتے مار رہی ہے بابی رکی پتہ بابا اگلا بے چوبے اس کو نید آ رہی ہو یہ کہ اے بابا تو اللہ والوں پہ نید آتی ہے کہ نہیں آتی آتی ہے یا نہیں آتی اور نید نبی پہ بھی آ جائے تو دنیا کے حال کا پتہ چلتا نہیں پیغمبر پہ نید آ جائے تب بھی دنیا کے حال کا پتہ چلتا نہیں حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم اوم شہور باقیہ بیان کرنا مقصد صرف نئے ساتھیوں کے لیے اشارہ کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المستلق سے واپس آ رہے تھے راستے میں صحابہ اکرام بڑے تھک گئے بڑی تھکاوٹ تھی آپ بھی تھک گئے تو صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ وادی بڑی زبردست ہے ہواں بڑی چھلی چل رہی ہے المستلق کا غزوہ اور لڑائی تھی اس سے واپسی پر تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے میرا دل بھی کرتا ہے لیکن میں یوک زو نا ہمیں صبح کی نماز پہ بیدار کون کرے گا خدا کے لئے اگر تھوڑا سا دماغ ٹھیک ہو نہ کام کرتا ہو یہ عدید بخاری مسلم میں سارے جھگڑے حال ہو جائیں گے آپ نے فرمایا بھئی یوک زو نا صبح کی نماز پہ ہمیں کون اٹھائے گا ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوگا کہ رسول پاک کو سب سے زیادہ فکر نماز کی تھی اپنی تھکاوٹ کی بھی پرواہ نہیں کی لیکن سب سے زیادہ فکر کس کی کی مباہد آدمی نماز نہ پڑے تو سمجھو اس پہ خدا کی لانتیں ہو مباہد آدمی ہمیں بہت افسو مشرق پر نماز ہے ہی نہیں مشرق پر نمازیں نہیں ہیں کوئی مشرق ہے اس کو کہو مہربانی کر نہ پڑ نہ ہو کہو مشرق کی نمازیں نہیں صدقے نہیں قربانیا نہیں اور میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے اللہ پرماتے حباء منصورا جیسے راک ہو نا راک سوا راک خاک اور وہ پڑی ہو پتھر پہ اور ہوا کا جھونکہ ہے وہ سب راک اور سوا اس کو اڑا کے لے جاتا ہے مشرق جو عمل بھی کرے یہ شرق کی اندھیری ان کو ذرے بنا کے اڑا دیتی ہے سب کچھ ختم کر دیتی ہے اللہ فرماتے ہیں سب نے ایک عمال برباد اور قیامت کے دن ترازو بھی قیم نہیں ہوگا بغیر حساب کتاب کے مشرق جہنم میں جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا اور مباہد ہو مباہد کو نماز کبھی نہ چھوڑو اپنے آباد کرو اللہ سے نماز نہ چھوٹے نماز اگر ترک ہو گئی ایمان کا درخت خشک ہو جائے گا ایمان کا کرنٹ ختم ہو جائے گا ایمان ملتا ہے قرآن کے ذریعے اور ایمان کا درخت سرزو سرسبز و شادات رہتا ہے نماز کے ذریعے یہ نماز جو ہے یہ توحید کے درخت کا پانی ہے جہی وجہ ہے جسے نماز بالکل ترک کر دی اللہ کے محبوب نے فرمایا الفرق بین العبد والکفر مشرق اور مباہد کے درمیان کافر اور مسلمان کے درمیان ظاہرا فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز یہ نماز اور فرمایا قررہ تو فرماتی ہیں کہ میرے آنکھوں کی تھنڈک نماز میں میری آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں نماز کے ساتھ تو نماز یہ وہ اللہ سے رابطہ ہے تحلق ہے کہ اللہ نے اس امت کو جو نماز بھی خاص عطا کی ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا السلاة و مراج المومن یہ نماز مومن کا میراج میراج نماز میں ذرا سوچ سمن کے پڑھو مومن بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے اللہ سے باتیں کرتا سبحان اک اللہ ہم سبحان اک اللہ ہم یہ سارا انشاءاللہ میں کسی جمعہ سے شروع کرتا ہوں نماز کا ترجمہ بھی تو بہرحال یہ اللہ سے گفتگو اور اللہ سے کلام آپ نے فرمائے میں یوں کے دونہ ہمیں بیدار کون کرے گا حضرت بلال کھڑے ہوئے انہوں کہا آنا یا رسول اللہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے خوشی خوشی میں کہتا آنا یا رسول اللہ میں اٹھاؤں گا میں چوکیدار ہوں چوکیدار ہی کروں گا خدا کے لئے اس لشکر میں حضرت علی بھی ہے حضرت فاروق آزم بھی ایمان سے بتاؤ کہ پاکستانی پیر سارے کٹھے ہوں یہ کسی صحابی کی شان کو پہنچ شکتی ہیں برے صغیر کے سارے بابے کٹھے ہوں صحابی کی شان تو بہت اچھی یہ جس نے صحابی کو اس کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور بہاں کون ابو بکر عمر عثمان علی اور میرے نبی کے صحابہ کی بہت جماعت جن کو قرآن نے سند دے دی اور جن کو فرمایا علا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خُوف عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ یہ اصل ہیں میرے نبی کے صحابہ اور خود امام الامبیاء نبیوں کے بھی نبی پوری کائنات کے امان رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم بھی سوئے ہوئے ہیں حضرت بلال بیٹھے ہیں جوں دیکھتے صبح صادق طلوع روشنی آئے میں اللہ کے محبور کو جگہ ہوں حضرت بلال بیٹھے 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 تھوڑا سا خیال آیا پلان تھا اونٹ کا کہ میں بھی تھوڑی سی پیٹ سی دی گھر لوں پیچھے ٹیک لگائی حضرت بلال نے تو حضرت بلال پہ بھی نیند آگئی حضرت بلال بھی سو گئے آدھا وجود پلان پہ آدھا زمین پہ موں بھی کھلا ہوا آنکھیں بھی کھلی ہوئی اور وہاں پر خراتے شروع ہو گئے تھکے ہوئے تھے غضبہ جہاب سے آ رہے تھے اب کم تک سوئے رہے زارہ بات شمس حدیث کے لفظیں سورج اتنا اونچا آگیا کہ سورج کی گرمی لگی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورج جب گرمیوں میں آتا ہے تو ابتدان گرمی نہیں ہوتی تھوڑا بعد دیر پہر بعد گرمی ہوتی ہے سورج کی گرمی لگی حضرت عمر اٹھے ایک روایت میں پہلے دوسری میں نبی پاک اٹھے اور حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر آپ نے اعلان کیا السلام السلام لوگوں نماز 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 سارے صحابہ بیدار ہو گئے حضرت بلال اسی طرح پڑے تھے آپ نے حضرت بلال سے پوچھا اٹھائے حضرت بلال کو فرمایا کیا ہوگا ہے دونے تو بڑا ذمہ داری لیتی ہمیں اٹھانے کی کیا ہوگا آگے عدرت بلال بھی آپ کے شاگر تھے کہنے لگے جو آپ کے ساتھ ہوا نہ میرے ساتھ بھی ہوئی ہوا یہ روحوں پہ اللہ کا قبضہ ہے آپ کو بھی نیند آگئی مجھے بھی نیند آگئی آپ نے فرمایا چلو اخرجو اخرجو نکلو نکلو یہاں سے آزا وعد شیطان یہ شیطانی وعدی ہے نکلو یہاں سے آگئے گئے پھر ازان ہوئی اکامت ہوئی اور صبح کی نماز پڑی گئی ایمان سے بتاؤ یہ جان پوچ کا رسول پاک نے نماز نہیں پڑی یا پتہ نہیں چلا حضرت علی ابو بکر عمر عثمان کو پتہ نہیں چلا یا جان پوچ کی صحابہ کو پتہ صحابہ کو پتہ نید میں نہیں چلا نید آگئی اپنے وجود کے حال کا بھی پتہ نہیں تیری پکارا کی تیری حال کے بعد نماز یہ بات ذہن میں رکھ لو پیغمبر کی نماز کا قضاء ہونا بھی امت کے لئے نمونہ ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر پہ بھی نید آئے تو بار کے آلات کا پتہ چلتا نہیں صحابی پہ نید آئے پتہ چلتا نہیں اس لئے فرمایا مشکل کشا وہ ہے اللہ لا الہ الہ الحی القیوب لا تاخد سنا تم بلا نہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے جب بھی کوئی پکارے جہاں جہاں سے پکارے جس حالت میں پکارے وہ پکاروں کو سنتا بھی ہے اور حاجتے پوری کرتا بھی ہے مشکل حل کرتا بھی ہے یہی نکھتا سمجھایا حضرت یوسف نے اگر اتنی بات سمجھا جائے کتنا موٹا سا مسئلہ ہے اس میں کوئی اشتباع نہیں بلکل واضح مسئلہ ہے اسی لئے اللہ نے زوردار نفی کی اور نبیوں کو پکارنے بالو ولیوں کو پکارنے بالو ان کی قبروں کے اوپر اکرب علی من حبل الورید میں تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں مجھے پکارو ام اللہ یا اللہ الواحد جو اکیلا مشکل کو شاہ ہے حاج تربائے القہار تبون ڈاڈی زات القہار قائل سے سب پہ اس کا کنٹرول ہے سب اس کے روب کے نیچے جلال کے نیچے دبیو مخلوق ہے کسی کو ہمت نہیں کہ وہ اس کے دربار میں لب اور اپنے ہونٹ ہلائے اس کی اجازت کے بغیر القہار قہار دب دب والی زہار ساری کائناہ ڈرتی یہ محبوب کریم صلی اللہ سلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم جب بدر کی رات تھی حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی نسرت کروں گا تو ساری رات میرے محبوب نے روتے ہوئے گزار دی ساری رات مسلح پہ رو رہے حضرت صدیق تسلیہ دیتے اللہ نے خود وعدہ کیا تھا کہ کیوں رو رہے ہیں اس لیے کہ وہ القہار ہے وہ کسی سے مجبور نہیں ہوتا اسے کوئی کوئی منوا نہیں سکتا وہ اس کی مجبوری کوئی نہیں وہ سب پہ غالبے اپنی مرضی کا مالک ہے چاہے تو زندہ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو دریا کی موجوں میں مار دے مارا ہے جا نہیں مارا حضرت نوح کے بیٹے کو پیغمبر زاریاں بھی کرے اوپر کہہ دے انہی آئیزوں کا میرا پیغمبر میں واض پیا کر دیں خبردار دوبارہ بیٹے کے لیے دعا بھی نہ کرنا الکہار لوگوں نے اللہ کو سمجھے ہی نہیں انہیں سمجھے کہ پیر تد دے کے منع لیں دے مولوی تے پیر تدہ لائیوں یا اور اللہ تو منع سارے غوث کتب عبدال فقیر سارے کھرے ہوں گے اور قرآن نے کہا لائیت کل یم لیکو نا من ہو خطاب کسی کو ہونٹ ہلانے کی بھی جرت نہیں ہوگی ہونٹ ہلانے کی پیغمبروں کے دل بھی کھا پہ رہوں گے رب سلم رب سلم اور جی تو وجہ ہے میرے پیغمبر جب رات کو اٹھتے تھے اللہ کے سامنے مناجات کرتے وہ لفظ دیکھو میرے محبوب کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے کہتے کہ اللہ میں تیرا محتاج بندہ ہوں میرے اختیار میں کھ جتنا اختیار نہیں میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں واب نحامت کا اللہ میں تیری باندی کا بیٹا ہوں ناصیتی بے جدے کا میری پیشانی یہ تیرے ہاتھ میں ہے تیرا اختیار مجھ پہ چلتا ہے اللہ میرے وجود پہ تیرا حکم جاری ہوتا ہے میرا اپنا حکم بھی میرے وجود پہ جاری نہیں ہوتا میں محمد مصطفیٰ کے وجود پہ بھی تیرا حکم جاری ہوتا ہے تیری مرضی آئے تو میں بیمار ہو جاتا ہوں تیری مرضی آئے میں صحت مند ہو جاتا ہوں تیری مرضی آئے مجھے فتح ملتی ہے تیری مرضی آئے میرے ستر ستر صحابہ شہید ہو جاتی ہیں تیری مرضی پڑے تُو دس دس کو فتح دے دیتا ہے اور تیری مرضی آئے بدر کی نسرت وہ تیری مدد سے اترتی ہے اور اگر تُو ڈول کو پھیرا دے دے تو پھر عوض کا منظر بھی سامنے آ جاتا ہے مادن فی یا حکم اللہ میرے وجود میں بھی تیرا حکم جاری ہوتا ہے اور کھوٹی قسمتیں کھری ہو جائیں گے خدا کی قسم یہ اس طرح کا مشرق ہے جس طرح ہندوستان میں مودی مشرق ہے یا امریکہ کا ٹرمپ ہے اس طرح کا کافر ہے اس طرح کا مشرق ہے نہ قبر والا کر سکتا ہے نہ شجر والا کر سکتا ہے نہ امام زامن کو کر کر سکتا نہیں بی بی نے امام زامن بھی باندھا ہوا تھا وہ ہماری محترمہ شہید پر نار وہ اس نے امام زامن بھی باندھا ہوا تھا اور کہتے ہیں امام زامن امام زامن بھی بڑھا تھا امام کے نام پہ پیسے بھی بڑھے دیئے لیکن جب اندر سے گزر کے آئی نہ تو امام زامن اور اندھی بھی چھٹی ہو گئی وہ بھی کہ نہ امام مشکل کشاہ ہے نہ پیر مشکل کشاہ ہے نہ جھنڈی سبد والا مشکل کشاہ ہے نہ کالی والا مشکل کشاہ ہے مشکل کشاہ وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو نبوت عطا کیے رسالت عطا کیے آپ ایک یتیم علم یجد کا یتیمہ ایک یتیم کو اٹھایا اور پوری مخلوق کا سید بنا دی جا اس کا نام ہے مشکل کشاہ حاجت ربا علم یجد کا یتیم فعابا اپنی حاجت ربائی کی دلیل دی فرمایا میرا پیغمبر الہ حاجت ربا مشکل کشاہ وہ ہوتا ہے اپنے وجود کا مطالعہ کرو آپ کا والد بھی پوت ہوگی اور آپ یتیم تھے مکہ کی اس زمین پہ جس پہ زہری ترقی کے اسباب بھی کوئی نہیں پہاڑ بھی وہ ہیں جن پہ سبزہ کوئی نہیں اور کالے پہاڑ اور پتریلی زمین فرمایا میرے پیغمبر ذرا دیکھ نہ مکہ کی اس زمین سے تجھے اٹھایا اور پوری کائنات کا ایمان اور سید بنا دی جا حتی کہ ساری کائنات میدان قیامت میں آپ کے جنڈے کے نیچے ہوگی اور قیامت کا جنڈہ میرے محبوب کی ہاتھ میں ہوگا وہ مشکل کشاہ ہے اَمِلَّا الْوَاحِدُ الْقَحَار مُنْا دی ذات اٹھارہ سال حضرت عیوب کو رولا دیا اٹھارہ سال تک روتے رہے اٹھارہ سال بیمار ہوئے اٹھارہ سال چالیس سال تک یعقوب نبی روتا رہا ہے نا الْقَحَار اس نے اللہ کو سمجھے ہی نہیں اس سمجھے میرے حضرت صاحب میں خدا تے رو پالے سے حضرت کے پیران دی تردے کے منہ منہ لے حضرت صاحب آکر جائے نا تو کہتے اے لئے جببہ تے اے لئے تسبا اور تُو اللہ نے سمجھے ہی کوئی نہیں اللہ وہ ہے کہ جس کے دربار پہ اٹھارہ سال پیغمبر روتا ہے اٹھارہ سال اور کہتا کیا ہے اَنِّي مَسَّنِيَ الزُر وَأَنْتَ بَانْتَ عَرْحَمُ الرَّاہِ بِیَرِ یہ وہ ہے کہ یعقوب کو چالیس سال اُلا دے یہ وہ ہے میرے محبوب محمد صلی اللہ سلم کی گود سے تین بچے بیٹے جکے بعد دیگرے اٹھا دے اور پیغمبر کی زبان پہ لفظو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون یہ تُو نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں تُو بیریوں کے سامنے خجیوں کے سامنے امام زامنوں کے سامنے خدا کے بندے کچھ توجہ تو کر اپنے مالک کو تو پہچان تُو نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ وہ ہے جو نبیوں کو بھی ان کو بھی رونے پہ مجبور کرتا ہے اللہ وہ ہے جن کے سامنے نبی بھی روتے ہیں نبی بھی آج دیا کرتے ہیں اولیاء اللہ آج دیا کرتے ہیں امام الانبیاء آج دیا کرتے ہیں پوری کائنات اُس کے دربار کی فقیر بن کے ناز محسوس کرتی ہے تُو نے کیا سمجھا ہے کہ بابا بنا لے گا فلانا بنا لے گا فلانا بنا لے گا سن میدانِ قیامت بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ آئیں گے اور فرماتی ہے میرا باپ اللہ کے محبوب نے فرمایا حضرت ابراہیم کا باپ عادر پیغمبر کے سامنے آ جائے گا اور عرض کرے گا اللہ میں آج مسئلہ مانتا ہوں اے ابراہیم میرے بیٹے مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا آج مانتا ہوں حضرت ابراہیم ابھی دیکھ رہے ہوں گے اللہ فرمائنگے انذر انذر علاقہ دا میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو خلیل پیغمبر باپ سامنے کھڑائے لیکن تھا بچھرک سامنے کھڑائے فرمایا اپنے قدموں کی طرف دیکھو حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم قدموں کی طرف دیکھیں گے آجر کی شکل بجو کی بن جائے گی اور اس کی چاروں ٹانگوں سے فرشتے اٹھا کے اس کو جہنم میں مارے گی تو انہیں خدا کو سمجھے ہی نہیں تو آجر جڑا پیر کپڑے اتار دے وہ خدا تے روب سٹی کرے اور ایک گال کرے تے اللہ دوئی کردہ نہیں خیر آم اللہ الوہد کہار او ذات کے یا کہار یا وہ کسی پہ مجبور نہیں یہ لفظ سنو کسی پر مجبور نہیں کسی سے مجبور نہیں کسی پر مجبور نہیں کسی سے دونوں کا فرق ہے کسی پر مجبور نہیں آج کا بے ایمان ملہ جوں بیان کرتا ہے کہ ماذا اللہ اللہ عاشق تے نبی معشوق اولیاء اللہ معشوق تے اللہ عاشق جوں بیان کرتا ہے اور اس ظالم کو بتا عاشق مجبور ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہے وہ الکہار ہے توجہ ہے نا ہاں اور وہ ہے الگنی یا یحناس انتم الفقراء الاللہ یا یحناس آدم سے لے کے آخر تک لوگو تم سارے میرے دروازے دے پننے ہو مانگا سمجھتے ہو نا خیر مانگنے والے پننہ میرے دروازے کے مانگا تو کوئی پیغمبر ہے تب یا یحناس انتم الفقراء انتم الفقراء سب کی جھولیاں خالی ہے بھرنے والا میں ہوں غبالغنی نرہ بے پرواہے الکہار یہ بیان کر کے حضر یوسف نے کیسی تقریر کی جیل میں جیل کے اندر تقریر ہو رہی ہے ما تابدونا من دونہی سمجھنا خدا کی قسم اگر یہ تقریر آپ سمجھ جائے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا حاضی سبیلی فرمایا کہ جن کو جن کے تم نے نام رکھے ایک نام وہ ہوتا ہے جو ماں رکھتی ہے اس کو کہتے ہیں ذاتی نام اس کو کیا کہتے ہیں ذاتی نام اور ایک نام وہ ہوتا ہے جو پبلک رکھتی ہے اس کو کہتے ہیں صفاتی نام اس کو کیا کہتے ہیں صفاتی نام مثلا عبدالقادر یہ وہ نام ہے جو ان کی والدہ نے ان کا نام رکھا عبدالقادر عبدالقادر کا معنی قادر یا قادر کا بندہ عبدالقادر کا معنی قادر یا قادر کا بندہ قادر کا بندہ عبدالقادر پبلے کے لئے نام رکھا غوثِ عاظم نام کے علی حجبیری یہ اس کا ذاتی نام ہے علی نیک آدمی ہے ہم بزرگوں کو مانتی ہیں اولیاء اللہ اکابر سب کو ہم مانتی ہیں لیکن ہم نہ ان کو الہ مانتی ہیں نہ رسول مانتی ہیں رسول جیسا بھی کوئی نہیں کہ الہ جیسا بھی بس اتنا فرق ہے لوگ آپ کو کہیں گے کہ اکابر کو نہیں مانتے فلانے کو نہیں مانتے ہم اکابر کو مانتی ہیں پر محمد مصطفیٰ سے کم مانتے ہیں جب محمد مصطفیٰ کی بات آئے وہاں کوئی اکابر شکابر ہمیں نظر نہیں آتے جب الہ کی بات آئے وہاں کوئی بزرگ شزرگ ہمیں نظر نہیں آتے کہ ہماری نظریں جب محمد مصطفیٰ کو انتخاب کر گئی تو آپ کو انتخاب کرنے کے بعد کسی اور پر ٹھہر سکتی نہیں تبا جو کر لوگوں نے کہا داتا گنج بخش حضر یوسف نے فرمایا اور جن کو تم کہتے ہو داتا جن کو کہتے ہو غوثِ آزم جن کو کہتے ہو پیر دستگیر جن کو کہتے ہو حاجت رما مشکل کشا گنج بخش گنج دمانہ خزانہ ایک گنج آ دیں ٹینڈ دوں جیسے ہمارے سابق وزیر آزم تھے وہ بھی گنج ہیں تھے ایک گنج خزانہ گنج بخش خزانے بخشنے والا ہائے ہائے مشرق نے کیسے اللہ کی شفتیں تقسیم کی اللہ نے فرما اِمْ مِن شَيْءٍ اِلَّا ہِنْ دَنَا خَزَائِنُهُ خَزَانے بخشنے والا میں ہوں لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَابَاتِ بَاللَّ آسمان و زمین کے سارے خزانے لِلَّهِ یہ کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے یہ کل وہ خادم شیطان وہ رضوی وہ بک بک کر رہا تھا جی بہا بھی کہتے ہیں اللہ کے سواہ مشکل کچھ آ نہیں حاج طرح آ نہیں یہ کوئی دعوت ہے یہ دعوت ہے میں نے کہا جلیا اے ہی دعوتے سارے نبیہ دیں دعوت تیر یہ حلوے چاول تے اکی کروڑ دا سودہ ختم نبوت اے دعوتے بے حیاب آش حرچ خواہی کن سبا لاکھ نبی نے دعوت دی کہ مشکل کشاہ صرف اللہ ہے حاج طرح آ سرف اللہ ہے سبا لاکھ نبی کا مسئلہ ہے اور کہتا ہے کہ میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں اس مجمع کی بساطت سے اس خادم رضوی کو بابانگے دول علالعلان کھلے طور پہ اس کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں اگر بوتل کا دودھ نہیں پیا اپنی ماں کا پیا ہے تو رضوی صاحب ٹی وی پہ آنا چاہتا ہے نٹ پہ آنا چاہتا ہے اور آمنے سامنے آنا چاہتا ہے میں آپ کے چیلنج قبول کر چکا ہوں اب تو رابطہ کرنا تیرا کام ہے اور جہاں بلا وہاں حاضر ہونا میرا کام ہے میرا دعبہ ہے تو مشرق بھی ہے اور ختم نبوت کا منکر بھی ہے اپنے آپ کو مسلمان تو ثابت کر حضر کہ مکہ مدینہ حالان المناظرہ کر دیا چبل جہاندہ اگر اس کا کوئی چیلہ اس کو بتاؤ یہ جنگل کی بات نہیں یہ میری تکریر جائے گی انشاءاللہ اور ہم دیکھیں گے کہ اس خادم اسے رضوی میں کتنی حلال کی ہے اور کتنی حرام کی ہے اس کا چیلنگ قبول ہو چکا ہے ہزار مولوی ساتھ بٹھا یا مرضیہ اور میں ثابت کروں گا کہ تیرا اسلام سے بھی تعلق نہیں پیغمبر کی ختم نبوت سے بھی تعلق نہیں قادیانی ایک نبی محمد مصطفیٰ کے بعد مان کے کافر ہے اور تُو ایک لاکھ مان کے ایک لاکھ درجے کا زندگی کے اچھا واپس آجا فرمایا جن کو تم حاجت روا سمجھتی ہو مشکل کشا سمجھتی ہو مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اللہ کی سوا جن کو تم سمجھتی ہو نا داتا ان کے داتا ہونے کی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی صفاتی نامیں جو تم نے رکھے یہ داتا نہیں جن کو تم کہتے ہو کرنی بھرنی بالا ان کے کرنی بھرنی ہونے والے پر کوئی دلیل نہیں غوثِ عظم ہونے پر دلیل نہیں یہ تمہارے رکھے ہوئے نامیں کسی کو کہتے ہو فلانی سرکار کسی کو کہتے ہو فلانی سرکار فرمایا جے وہ نامیں سمجھتو موہا انتم بآباؤکم مَا اَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانَ اللہ نے ان کی مشکل کشائی کی کوئی سند نازل نہیں مَا اَنزَلَ اللَّهُ پیغمبر ہاتھ بڑا پختہ ڈالتا ہے اللہ نے نازل نہیں کی معلوم ہوتا ہے عقیدے کے مسئلے میں چلے گا ہر دور میں مَا اَنزَلَ اللَّهُ مَا اَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نہیں نازل کی کس دلیل سے تم نے مشکل کشاہ بنائے اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهُ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهُ لاَ حَاكِمًا إِلَّا لَهُ اِنِ الْحُكْمَ اِلَّا لِلَّهُ فرمایا کہ نئی حکم اختیار اِلَّا لِلَّهُ مگر صرف اللہ کا کوئی غوثِ عظم نہیں کوئی حاجت ربعہ نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی پکارے سننے والا نہیں کوئی غیب کے پردوں سے جاننے والا نہیں کوئی کرنی بھرنی والا نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں کوئی عزت زلت پہ قبضہ رکھنے والا نہیں للہ یہ شان صرف رب کی ہے رب کے سوا یہ شان کسی پرشتے کی بھی نہیں کسی پیغمبر کی بھی نہیں کسی زندہ کی بھی نہیں کسی مردہ کی بھی نہیں اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا اَمَرَا حُکم صرف اللہ کا سبحان اللہ اب آیا وہ حاضی ہی کا مشارہ نہیں لے اَمَرَا اس نے حکم کر دیا اللہ تعبدو اللہ ایہو اللہ تعبدو اللہ ایہو کہ مت عبادت کرو مت پکارو مت نظر منت نیاز دو اس کے علاوہ کسی کی صرف اسی کو پکارو اسی کے نام کی منت منوتی اسی کے نام کی نظر نیاز اللہ ایہو اگلا درہ سننا ہے ذالکت دین القیم یہ ہے مضبوط دین یہ ہے کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں بھئی ایمان دین ایمان کی بات ہو رہی پتر ہی توڑا دین کر رہے مرڈو اے مسئلہ بچ ہے ہی کوئی نہ کہتے ہیں دین کی دعبت دے رہی ہیں توڑا کے رہ دینیں صرف بستران داراشی پامنے کس دین کی تم دعبت دیتے ہو ہمیں بھی سمجھاؤ دکان سے نہیں ہوتا مقام سے نہیں ہوتا یہ سبا لاکھ نبی میں سے کس نبی کی دعبت ہے ہمارا سوال ہے نراض نہ ہونا اللہ خالے کے مالے کے رازے کے یہ کس پیغمبر کی دعبت ہے نام لو تم کہتے ہو ہم نبیوں والا کام کرتی ہیں نبیوں والا کام یہ ہے میرا بھائی جو میں سنا رہا ہوں اور اللہ کا دین یہ ہے جو میں سنا رہا ہوں یہ تیرا اپنی منگھڑت دعبت منگھڑت چلے تے چالیس میں یہ نراض بے شک ہو جا جمعہ پڑ نہ پڑ کل قیامت والے دن یہ عذر پیشنے کرنا مجھے نہیں بتایا تھا کعبہ کے رب کی قسم جس دعبت پہ تو جا رہا ہے چاہے وہ چلے سال اور جو مربجہ دعبت بن گئی ہے یہ رسول کا دین نہیں نبیوں کا دین نہیں قرآن کا دین نہیں یہ تیرا اپنا ایک نیا بنایا ہوا دین ہے جو کتاب اللہ کے بھی مقابل رسول کے بھی مقابل سارے نبیوں کے بھی مقابل مسئلہ اسی طرح ہے بے شک نراض ہو جا لیکن آپ کو نراض نہیں کر رہا آپ کی خیرخواہی کی وجہ سے بتا رہا ہو اس کو سوچنا یہ سورج اسو میرے سامنی اور ان عیتوں کو بھی دیکھنا آیت نمبر چالیس اکتالیس چالیس چلے کے لیے چالیس آیت دیکھ لیں آیت بھی چالیس ہے ہماری زد نہیں لیکن دین کو گول مول مت کر جو پیغمبر کی دعوت ہے اس کو بیان کر خدا کی قسم تیرے جوتے اٹھانا میں سادہ سمجھو گا جو میرے نبی کی دعوت ہے اس کو بیان کر اپنی طرف سے دنیا جہان کا سارا جھوٹ کٹا کر لیا اٹھو آگ دیتا کہ انچاس کروڑ دا ثواب بھی ہے واہ واہ اگر جھوٹ بولے گا نا تو انچاس نہیں پتنے کتنے عرب کی لانت پڑے گی کتاب و سنت بیان کر اب دیکھ اللہ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم یہ ہے مضبوط دین یہ اور ادھر فرمایا قلحاد ہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ ذالک الدین القیم بلکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اکثر لوگ جانتے ہیں یہ کہتے ہیں ادھر رش ہے نا اتنے بندے آگئے رش ہے میں نے کہا رش تو لفظ اب ذرا مشکل ساہد نہیں بولتا آپ سمجھ گئے ہوں گے رش تو کئی جگہوں پہ ہائے ہائے حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کا صحابی ہے فرماتے ہیں رش کو نہ دیکھنا کسرت کو نہ دیکھنا رش کو نہ دیکھنا اگر ایک بندہ ہونا اکیلا اور ہو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کے نقشہ قدم پہ وہی مسئلہ بیان کرنے والا تو وہ اکیلا علال حق کے اکیلا جماعت ہے اور اکیلا سواد اعظم ہے آج کل نمی شہر نے جنازے کہتے ہیں کہ جنازے فیصلہ کریں گے بڑے بڑے مولوی فلان بزرگ کا جنازہ بہت بڑا تھا ہا 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 خدا کا خوف کرو جنازہ تو بے نظیر کا بھی بہت بڑا تھا کل عمران خان مار گیا اس کا جنازہ بھی بہت بڑا ہوگا تو شیخ عبدالقادر جلانی کے درجے کب علی مانوں کے نواز شریف کیا اس کا بھی جنازہ نور جہان کا جنازہ اور حضرت عثمان کا جنازے میں چند لوگ تھے حضرت علی کے جنازے میں چند لوگ تھے صحابہ کے جنازے میں چند لوگ تھے اور تو کہتے ہیں یہ جنازہ بڑا ہوگی جا اور اس کو حقانیت کی دلیل سمجھتا ہے کچھ ہوش کے ناخل لے جنازے کا بڑا ہونا یہ کس میں تجھے دلیل بتائی ہوئے کنجروں کے جنازے بھی بڑے ہوتی ہاں یہ فرق کر کہ جنازے میں مباہد کہاں زیادہ ہے ایسا جنازہ ہو اللہ کرے میرا بھی آپ کا بھی جس میں ایک بھی مشرک نہ ہو انشاءاللہ ہم بھی فکر ہے انشاءاللہ نہیں ہوگا ہمارے جنازے میں نہ بڑی کھڑا ہو سکتا ہے نہ مشرک کھڑا ہوئی نہیں سکتا کھڑا ہو کے دکھائے ہاں زبگی میں قریب نہیں آسکتا مرنے کے بعد میت پہ بھی اللہ کی انشاءاللہ اتنی رحمت ہوگی کہ مشرک اور بڑی قریب نہیں آئے گا ہاں یہ کمال ہے اللہ کے رسول نے فرمایا چند بندے ہوں توحید والے اور اخلاص کے ساتھ جنازہ پڑے اللہ اپنے بھائی کے حق میں ان کی سفارج قبول کر لیتا ہے سارے کٹے دا پرالا گند کجا گدر بلا سور سارے کٹے کہ تو خوش ہوتا ہے یہ جنازہ پڑنے آئے یہ جنازہ نہیں پڑھ دے خدا دی قسم انہیں دیکھو لو پوچھو انہیں بودو ہی کھڑے نہیں کیتا ہاں جنازہ پڑھنے آئے بے بودو کھڑے ہوں گے جنازے اور پھر مشرق کھڑا ہو ہائے ہائے ہم تو حضرت حاصم کی طرح دعا کرتے ہیں یا اللہ مرنے کے بعد بھی کسی مشرق کا ہاتھ ہمارے وجود کو نہ لگے کسی قبر پرست کا ہاتھ ہمارے وجود کو نہ لگے اس لئے جنازہ یہ بھی مسئلہ سن لو جنازے باس سے جماعت بھی شرط نہیں جنازے کے لئے جماعت شرط نہیں ہے اکیلہ عدمی مباہد ہے اکیلہ وہ اکیلہ جنازہ پڑھ لیں دو تین بھی شرط نہیں جمعے کے لئے تین عدمی شرط ہے تین عدمیوں تب جمعہ ہوگا نہیں تو زور ہوگی جنازے کے لئے اکیلہ عدمی جنازہ پڑھ سکتا ہے اکیلہ عدمیوں کوئی امام بھی نہیں مقتدی بھی نہیں اکیلہ کھڑا ہو اللہ اکبر وہ چار تکبیریں پڑھے اس کا جنازہ ہوگی اس نے سمجھے ہی نہیں کہتے بڑے دینادے لوگوں کا راش میں آکے پھر درنے جو بڑا راش ہے سارے حق دیا درنے علیہ ہے بیمان نرے اس لئے ذالک دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یالبون اکثر لوگ اس راز کو سمجھتے نہیں ہیں یہ سورہ یوسف ہے ایک تو آپ نے بھی تھوڑا لیٹ شروع کر دیا آنا آپ ٹائم پہ تشریف لائیں تاکہ پہنے دو بجے جماعت شروع ہو عادت اپنی بنائیں پارہ چالیس پہ تقریر شروع ہو لیکن وہ تب ہے کہ آپ سارے ساتھی پہنچ جائیں اور دوسرا دعوت کی ضرورتیں جمعے کی دعوت تو یہ جو اپنے ڈھیلے ڈھالے پڑ گیا ان پہ شیطان کا اثر کچھ ہوا ہے اور کچھ دو ٹانگوں والے شیطان بھی لگے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے بڑے بڑے سفید ریش شیطان وہ بھی تکالی شیطان وہ بھی ساری محنت کر رہی ہے لیکن جو جن کو اللہ نے توحید و سنت کی سمجھ دی ہے کم از کم مرکز کے ساتھ جمعے کا ایک دن ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں دو اور بارہ چالیس تک ہر ساتھی پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنی دعوت کو ڈھیلا نہ کرو یہ دعوت ہے تو ایمان اور کرنٹے اللہ نے آپ پر نعمت کی اپنی دعوت کو اور بڑھاؤ اور اسے مسئلہ سمجھاؤ نہیں یا سمجھاؤ اس کو جمعے کی دعوت دو جمعے پہ آئے اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں سوال و جواب کریں اشکالات ہوں کوئی بھی ہو تو کبھی سستی نہ کریں کریں گے نا انشاءاللہ دعوت کو فعال ہو کے کریں ابھی آپ کی دعوت تھوڑی سی کمزور ہے خصوصا ہمارے قرب و جوار کے ساتھی بار والے اسی طرح آ رہے ہیں جو ہمارے پڑوسی ساتھی ہیں یہ سستی کر رہے ہیں تو سستی مباہد میں نہیں ہوتی اپنے اس مرکز کو مرکز سمجھ کے مرکز کا حق ہے اس کے لئے آپ ٹائم نکالیں ٹائم پہ آئیں انشاءاللہ اگر آپ اہندہ جمعہ پہ بارہ چالیس تک آ جاتے ہیں پونے دو بجے ہم جماعت کھڑی کریں گے انشاءاللہ ساتھ موسیقا 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 موسیقا